بھارتی جاہریت کے خلاف سیاسی قیادت متحد لائن آف کنٹرول کی خلاف ورزی کی مضمت بھارت کی جاہریت کا مو توڑ جواب دیا جائے گا قوم پاک افواج کے ساتھ کھڑی ہے بھارتی قیادت اشتیال انگیزی سے باز رہے صوبائی وزیر قانون راجہ بشارت کی گفتگو انڈیا پر جنگی جنون سوار ہے وہ کسی غلط فہمی میں نہ رہے ترجمان نون لیگ ملک احمد خان کی میڈیا سے گفتگو جاہریت کا جواب جاہریت سے دیا جائے پیپلز پارٹی کا مطالبہ بھارت سے مرعوب نہیں ہوں گے شاہینوں نے جوابی کاروائی سے بھارتی تیاروں کو بھگا دیا کافلی کے رہنما چوہتری زہیر الدین بھارتی فضائیہ نے رات کو بزدلانہ کاروائی کی پاک فوش کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے ہیں فیاض الحسن چوہان کی لفزیوار بابا روان بولے سرجیکل سٹرائک والا ڈراما کل پھر سے کیا گیا مودی ایشیا اور دنیا کو آگ میں دھکیلنا چاہتا ہے پنجاب اسمبلی میں بھارتی جاریتی خلاف مضمتی قرارداد جمع پاک فوش سے اظہاری جب چہتی چار روز گزر گئے لاہور میں کورا اچھانے کا کام تھپ شہر کچرا کنڈی بن گیا سڑکوں اور چوراہوں پر پڑے کنٹینرز بھر گئے بدبو اور تافن پھیلنے لگا شہریوں کا گزرنا محال صفائی سترائی نہ ہونے پر بیماریاں پھیلنے کا خدشہ جلد ادائی گیاں کر دیں گے ترجمان الڈیوی ایم سی کی ایک بار پھر سے طفل تسلیاں پہلے تنخواہ پھر کام صفائی ورکرز ڈٹ گئے شہر سے کورا اٹھانے سے صاف انکار البراہ کے ورکرز کا ملازمین کی دو ماہ کے تنخواہیں نہ ملنے پر مالڈوڈ پر اعتجاج انتظامیہ کے خلاف نارے بازی تنخواہوں کی ادائیگی تک ہرتال اور اعتجاج جاری رکھنے کا اعلان میکنو بس حادثہ متوفی طالبہ مارا مبین ڈرائیور کی پچھلی سیٹ پر بیٹھی تھی حادثے کے بائیس ڈرائیور اور اگپی سیٹ کے درمیان فس گئی جس سے موت واقع ہوئی ماس ٹرانزیٹ ایتھارٹی کی ریپورٹ میں انکشا ڈرائیور نویت کی حالت تشویشناک آئی سی یو میں داخل ڈرائیور کو سر پر گہری چھوٹے آئیں حادثے کے دیگر زخمی ہسپتال سے ڈسچارج میٹرو بس نمبر ایم سکسٹی کا اپنی لینڈ سے ہٹ کر چلنا حادثے کا سبب بنا ابتدائی ریپورٹ وزیراعلا پنجاب کو پیش سبزہ زار میں بیس سالہ نوجوان کے قتل کا معاملہ چچا کی مدعیت میں مقدمہ درش ماں اور سوتیلہ باپ نامزد مقتول کا سوتیلہ باپ اسد علی کی رفتار تھانہ نشتر کی حدود میں 35 سالہ نوجوان کے قتل کا واقعہ مقتول حسین کی والدہ کی مدعیت میں مقدمہ درش تحال پوسٹ مارٹم نہ کیا جا سکا ملاوت مافیا کے خلاف گرینڈ آپریشن چربی سے تیل نکالنے والا فیر ٹریڈرنگ یونٹ نمکو اینڈ سویٹ فیکٹری اور مربع یونٹ سیل انیس سو کلڈو دال پانچ سو کلڈو سوئیاں اور دو سو اسی کلڈو مٹری بیسن برامت علائشوں سے نکل لے تیل کو استعمال شدائل میں شامل کر کے فروح کرنے کے شواہد بھی پائے گئے ڈی جی فورڈ اتھارٹی باغوانپورا میں دو سگے بھائیوں سمیت تہرے قتل کی واردات پوسٹ مارچن کے بعد لاشے لواہکین کے حوالے ساتھ نامزف ملزمان کے خلاف مقدمہ درش تحال کوئی بھی ملزم گرفتار نہ کھو سکا ملزمان راہیل برد آقین آسین ندین عمران شہسات اور منصور تحال فرار ملزموں کو عدالتوں میں پیشی کے لیے گاڑیوں کی کمی اہلکار منشیات فروشی کے ملزم کو موٹر سائیکل پر عدالت لے کر آئے زلہ کا چہری میں لائے گئے ملزم کی فورٹیج لاہورڈ نیوز پر گھرے لو ملازمہ پر تشدد کا معاملہ سیشن کورٹ نے قوال شیر میادات کی عبوری درخواست زمانت منظور کرنی پچاس ہزار مچلکوں کے عوض زمانت منظور عدالت نے پولیس کو قوال شیر میادات کو گرفتار کرنے سے روک دیا سماعت پانچ مارچ تک ملدبی اور دبائی کے بعد لاہور میں بھی پی ایس ایل کا ملاز سجنے کو دیا ٹکٹوں کی فروغ کا دوسرا روز شائیکین کی کتاریں کل پانچ سو اور ایک ہزار والے ٹکٹ بگ گئے صرف مہنگیں ٹکٹیں ہی دستیاب